مرحوم کے باقی روزے مطلب یہ کہ رمضان کے روزے کسی کے حق میں باقی تھے اور وہ فوت ہو گیا تو اب ان روزوں کا کیا کریں گے کیا اس کے جو رشدار ہیں وہ روزے رکھیں گے یا اس کا فیدیا دینا ہوگا کیا کرنا ہوگا اس کے تعلق سے شریعت میں کیا رہنوائی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث عمر ایک ہزار نو سو باون اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرنے والی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتو علیہ السیام کہ جو آدمی فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے سامعنہ ولیہو تو اس کا ولی وہ روزے رکھے گا صحیح بخاری کے حدیث کیا ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس پر روزے تھے تو اس کے مرنے کے بعد اب اس کا جو ولی ہے یعنی اس کے جو قریبی ہیں اس کے وارسی نے وہ ہو اس کے وہ روزے رکھیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جس کے کندے پر رمضان کے روزے باقی تھے تو ان روزوں کا کیا کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی فدیہ دینے والا شخص تھا یعنی رمضان میں اس شخص نے روزے چھوڑے ہیں جس نے فدیہ بھی دے دیا ہے یعنی آگے قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے روزے چھوڑے اور فدیہ بھی دے دیا تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی اس کے روزے فوت ہوئے تو ساتھ میں اس نے فدیہ بھی دیا اس کو قضاء کرنا ہی نہیں تھا اس لئے اس کے مرنے کے بعد اس کے اولیاء بھی قضاء نہیں کریں گے لیکن اگر ایسے روزے دار ہوں جو رمضان میں روزے تو چھوڑے لیکن انہوں نے فدیہ نہیں دیے کیونکہ ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں تھی وہ اٹھے کٹے تھے وہ وقتی طور پر آزی طور پر کسی عذر میں پڑے تو ان کو یہ محلت دی گئی کہ آپ روزے چھوڑتے ہیں لیکن بعد میں ان کو روزے پورے کرنے تھی لیکن بعد میں روزے پورے کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تو اب کیا کریں گے انہوں نے فدیہ بھی نہیں دیا ہے اور ارادہ تھا روزہ پورا کرنے کا وہ بھی نہیں کیا فوت ہو گئے تو اب ان روزوں کا کیا کریں گے تو ایسے لوگوں کی کل تین قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم والوں کا حکم جو ہے وہ الگ الگ تو آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی تین قسمیں کون کون سوئی ہیں تو سب سے پہلی قسم جو ان لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رہ سکے اور ارادہ تھا کہ رمضان گزر جائے گا تو بعد میں خضا کریں گے لیکن رمضان گزرتے گزرتے ان کا انتقال ہو گیا یعنی رمضان ہی میں انتقال ہو گیا یا یہ کہ رمضان جیسے ختم ہوا عید کے دن انتقال ہو گیا یعنی ان کو موقع ہی نہیں ملا آگے روزہ رکھنے کا تو اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ رمضان میں جن کے روزے چھوٹے فدیہ بھی نہیں دیے اور ان کا پلان تھا کہ آگے ہم روزہ رکھیں گے لیکن وہ وقت نہیں آیا اگلا وقت نہیں ملا روزہ رکھنے کا تو ان لوگوں کے جو اولیہ ہیں وارسین ہیں رشتدار ہیں کیا وہ ان کا روزہ رکھیں گے تو اس بارے میں صحیح باتی ہے کہ ان کی طرف سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ان پر وہ چیز واجب ہی نہیں ہوئی انہوں نے رمضان میں روزے چھوڑ دیے اور ان کا پلان یہ تھا کہ آگے چل کر ہم اس کو قضا کریں گے تو جب اگلا وقت آتا تو قضا واجب ہوتی ابھی انہوں نے رمضان میں روزے چھوڑے شریعت نے ان کو یہ محلت دی یہ رخصت دی کہ تم روزے چھوڑ دو اب رمضان کا وقت جیسے گزرتا واجب ہوتی لیکن اس سے پہلے کہ ان پر قضا واجب ہوتی یہ اس دنیا سے چلے گی تو جو چیز ان پر واجب ہی نہیں ہوئی اسے کسی کو عدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی قسم ان لوگ کے جو رمضان میں روزے چھوڑے اور رمضان ہی میں فوت ہو گئے یا رمضان ختم ہوتی ہی فوت ہو گئے تو ان کے جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رشتہ داروں کو کیوں کیونکہ ان پر قضا واجب ہی نہیں ہوئی تو جو چیز واجب ہی نہیں اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ان کی طرف سے نہ روزے رکھے جائیں گے اور نہ ہی کوئی فدیہ دیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں دوسری قسم دوسری قسم او لوگوں کی ہے جنہوں نے عذر کی بنا پر رمضان کے روزے چھوڑ دی اس کے بعد رمضان گزر گیا رمضان کے بعد ان کا عذر بھی ختم ہو گیا مثلا رمضان میں بیمار تھے تو رمضان کے بعد بیماری ختم ہو گی بیماری ختم ہو گئے ان کو اچھا خاصا موقع ملا اپنا روزہ پورا کرنے کی لیکن انہوں نے سستی اور کہلی کی موقع ملا ان کو روزہ پورا کرنے کا لیکن پورا نہیں کیا قضا کو ڈیلے کیا منسوخ نے کیا قضا کے ارادے کو ڈیلے کیا منسوخ نے کیا ملتقی کیا مطلب یہ ارادہ نہیں بنایا کہ ہم کو قضا کرنا ہی نہیں پلان تھا کہ قضا کرنا ہے لیکن اس کو ٹال مٹول کرتے رہے کل کل تھوڑا بعد میں کریں گے ایسا کرتے رہے اور ایسا کرتے کرتے اس دنیا سے چل دیئے تو ایسے لوگوں کے ذمہ جو روزے ہیں رمضان کے روزے ان روزوں کی قضا ان کے زندہ رشتہ دار کریں گے کی نہیں اس کے بارے میں علماء کا دو قول ہیں پہلا قول ہے کہ قضا نہیں کرے گا کوئی الا ایک ہی نظر کی روزے ہو کہتے ہیں اگر نظر کا روزہ ہے امرگ آدمی تو قضا کریں گے باقی نہیں قضا کریں گے اور یہی بات صحیح ہے اس لئے کہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی اس میں نظر وغیرہ کی بات نہیں ہے حدیث کیا ہے جو مر گیا اس پر روزے ہیں اس کا ولی وہ روزہ رکھے گا یہ فرض روزے کی بات ہو رہی ہے چاہے رمضان کا ہو چاہے نظر کا ہو کوئی بھی ہو روزہ رکھیں گے ہو گیا باہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو بخاری کے حدیث سے اس سے مراد نظر ہی کا روزہ ہے کیونکہ ایک دوسری حدیث میں صرحات ہے کہ جس میں اللہ کی نظر نے اولیاء کو کہا تھا کہ تم روزے رکھو تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی نظر پر معمول کریں گے لیکن اگر ہم تھوڑے دل کے لئے مال نہیں ہے کہ وہ حدیث نظر سے متعلق ہے اسی طرح یہ حدیث بھی نظر سے متعلق ہے تو بھی رمضان کا جو روزہ ہے وہ نظر کے روزے کی طرح ہے اس لئے رمضان کی روزے کی معاملے کو نظر کے روزے پر قیاس کریں گے کیونکہ نظر کا روزہ بھی واجب ہوتا پورا کرنا ہوتا ایسے رمضان کا روزہ بھی واجب ہوتا ہے تو اگر وہاں کوئی چیز مل گئی ہے تو رمضان کی روزوں پر بھی وہ اپلائی ہوگی اس لئے صحیح بات یہ کہ رمضان کے روزے کسی کے چھوٹ گئے ہیں اور اس کا ارادہ تھا قضاء کرنے کا لیکن ٹال متعلق کیا سستی میں اس کو لیٹ کیا قضاء نہیں کر سکا مر گیا تو اب اس کے جو رشدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزے اس کی طرف سے رکھ لیں تو یہ دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جن کے روزے رمضان میں عزر کی بنا پر چھوٹ گئے بعد میں موقع ملا روزہ نہیں رسکے فوت ہو گئے تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے روزوں کو ان کے رشدار رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں تیسری قسم تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے آمدن رمضان کے روزے چھوٹ گئے بغیر کسی عزر کی ایسے ہی من مانی کرتے ہوئے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو اب یہ نہ فدیہ دے سکتے ہیں نہ قضاء دے سکتے ہیں اور مر گئے تو ان کے اولیاء بھی ان کی طرف سے روزے نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ روزے کے تاریخ ہیں کوئی عزر نے ایسے چھوٹ گیا یا رمضان میں کسی نے عزر کی بنیاد پر ہی روزے چھوڑے اور پلان بھی تھا کہ بعد میں پورا کریں گے لیکن رمضان گزرا بعد میں روزہ قضاء کرنے کا موقع بھی ملا لیکن آدمی نے کیا کیا وہ ارادہ بدل دیا یعنی روزوں کی قضاء کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ اس نے بدل دیا اس نے ابھی یہ پلان کر لیا کہ ابھی ہم کو نہیں پورا کرنا ہے تو چونکہ اس نے ایسا پلان کر لیا چاہے مو سے بول دیا ہو یا اپنے تعامل سے اپنے کریکٹر سے ہی کشارہ دے دیا ہو کہ پورا کرنے والا ہے نہیں جیسے سال دو سال دس سال گزر گئے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی بلکل نہ پروائے ہو چکا ہے وہ پورا نہیں کرنا چاہتا تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رمضان میں بغیر عذر کے روزے چھوڑے یا عذر کی بنیاد پر روزے چھوڑے لیکن بعد میں جب عذر ختم ہو گیا تو ان روزوں کی قضاء کا ارادہ ہی ترک کر دیا اب یہ پلان کر لیا قضاء ہی نہیں کرنا ہے تو ایسے لوگ اگر مر جائیں تو ان کی طرف سے روزے ان کے اولیاء پورے نہیں کریں گے کیونکہ یہ روزے نہیں کر پایا اب یہ کر رہا ہے لیکن یہاں معاملہ کیا ہے تیسری قسم میں کہ جو پہلا شخص ہے جس پر روزے فرض سے وہ خود ہی نہیں چاہتا جب وہ خود ہی نہیں چاہتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی نیابت کیسے کا سکتا ہے جب وہ خود ہی نہیں چاہتا ہے کہ میرا روزہ پورا ہو تو دوسرا آدمی اس کی نیابت نہیں کا سکتا ہے اس لئے تیسری قسم میں سے اگر کوئی ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے روزے اس کے اولیاء نہیں رکھیں گے اچھا آخر میں ایک چیز اور واضح کر دوں کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا سوال کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان میں روزے رکھ رہا تھا بیس رمضان تک روزے رکھا ایک کئیس میں رمضان کو اس کا انتقال ہو گیا تو ابھی اس کے نو روزے بچ گئے یہ کون رکھے گا تو میرے بھائی یہ کوئی نہیں رکھے گا کیونکہ یہ روزے اس پر فرضی نہیں ہوئے سمجھے رہے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کون پورا کرے تو مراد ہی ہوتی ہے کہ رمضان کے جو دن کسی کو مل گئے اور اس میں روزہ نہیں رکھ پایا تو اس کو پورا کرنے کی بات ہوتی نہ یہ کہ رمضان کے کچھ دن کسی کو ملے ہی نہیں مر گیا تو آپ کہیں کہ نہیں وہ روزے کون پورا کرے گا تو اگر رمضان میں بیس دن زندہ رکھے کوئی مر گیا تو لاشکہ جو دس دن ہے یہ دس دن اس کو ملائی نہیں تو یہ دس دن کے روزے اس پہ فرض ہی نہیں ہوئے تو جب اس پہ نہیں فرض ہوئے تو دوسرا کو رکھے گا تو یہ چیز بھی واضح ہونا چاہیے بہرحال یہ چند مسائل تھے مرہوم کے قضاء روزوں سے متعلق جسے آپ کے سامنے رکھا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادت کرنے کے توفیق ادا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح پر اور جب موت دے تو ایمان اور عمل صالح پر آمین رب اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں